امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو جی آج میں حاضر ہوں ایک اور ولوگ کے ساتھ یعنی میں سہری کا ولوگ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوتی تو میں خیر رات کو نہیں ہوں اس کا ریزن یہی ہے کہ کچھ مجھے کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر میں سو جاؤں گی تو پھر سہری کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھانے والا ہے الارم بھی میں لگا سکتی ہوں لیکن الارم کی وجہ سے میں اٹھتی نہیں ہوں تو پھر یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا کام ہوتا ہے ایڈٹنگ کا کام کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی رات کو سوتے سوتے تکیبن گیارہ بارہ باجی جاتی ہیں اور دو ڈھائی گھنٹے تو مجھے پھر اپنے کام کے لیے بھی لگ جاتا ہے تو دن میں میرے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلیں اب میں جو ہونا وہ رات کے ٹائم پہ یہ ایڈٹنگ کا کام وہ کر لیا کروں گی اور دن میں وہ تھوڑی دیر میں سو لیا کروں گی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہت سکول نہیں جا رہا تھا تو میں یہ کہ صبح روزہ رکھ کے کام وغیرہ کرنے کے بعد میں سو جاتی تھی لیکن اب مجھے سوتے سوتے صبح آٹھ بج جاتے ہیں میں آٹھ بجے سے لے کے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے تک جو ہے وہ پھر میں اپنی نین پوری کر لیتی ہوں پورے دن میں پھر میرے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے اور رات میں تو میں بلکل بھی آج کل جو ہے وہ نہیں سو رہی اچھا میں تقریباً آج کل تقریباً تین بجے تین بجے کچن میں آ جاتی ہوں سب سے پہلے میں وضو وغیرہ کرتی ہوں اور یہاں پہ آکے جو ہے وہ میں رات کو بھگو دیتی ہوں یہ جیا سیٹس تو کچھ اس کو تخم لنگا بھی بولتے ہیں کوئی شکر کولا کا بھی مطلب شکر کولا بھی بولتے ہیں اس کو مطلب اس کا کہتے ہیں نا تخم لنگا اور شکر کا ملاکہ جو ایک ڈرنک بنتا ہے تو اس کا نام بھی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ لوگ اکثر اس کو یہ کہتے ہیں ایکچولی میں بلکل پلین پیتی ہوں صرف اس کے بھی یا تو اس پر گول ڈال کے تو وہ میں پی لیتی ہوں اور میرے ہسپنڈ اور میرا جو بیٹا ہے نا وہ اس میں شکر ڈال کے تو وہ پیتے ہیں تو شکر تو ختم ہوئی بھی تھی تو میں نے رات کو جو تھی نا وہ گھوڑ کو بھی ہو دیا تھا اور اس کو پھر میں چھان کے جو ہے نا دونوں گلاسوں میں ڈال لیتی ہوں اور میں جو بلکل پلین وارٹر جو ہوتا ہے وہ ڈال کے تو میں وہ پیتی ہوں اس پر گول اس ٹیمپے نہیں تھا ورنہ میں زیادہ تھا اس پر گول ڈال کے پیتی ہوں اب آپ کہیں گے کہ اس کا پینے کا کیا ریزن ہے خالی پیٹ پینے کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ آج کل اتنی آئلی چیزیں افتاری میں کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا آپ کا تھوڑا سا سٹمک ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے تو عجیب سی آپ کی طبیعت اور میرے تو نا آج کل ہاتھ پاؤں میں بھی جلن سٹارٹ ہوئی بھی ہے تو ہمارے گھر میں آج آپ دیکھیں کہ سہری میں پہلے شروع کی افتاری میں ہم لوگوں نے بنایا تھا میں اور میرا بیٹا پراتھا کھاتے تھے اور میرے ہزبن شروع سے ہی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے تو اب یہ ہوا کہ پھر میں نے پراتھا چھوڑ دیا تو اب کچھ دن ہو گئے ہیں تین چار دن ہو گئے ہیں مہد نے بھی پراتھا کھانا چھوڑ دیا تو یہ کہ میں اپنا جو ہے وہ پلین والا جو وارٹر ہے وہ میں پی لیتی ہوں اس کے پینے سے یہ اتنا اس کا بینیفٹ ہے یقین کریں کہ آپ کا سٹمک بھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہتا ہے آپ کو گرمی کا احساس بھی دن میں نہیں ہوتا پیاس بھی نہیں لگتی ہے اور مطبعہ آپ کے ڈائجیشن کا بھی کوئی ایشو نہیں بنتا تو یہ مجھے تقریباً ہفتہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں مسلسل اس کو پی رہی ہوں یقین کریں بہت فائدہ ہو رہا ہے پہلے یہ مہد نہیں پیا کرتا تھا لیکن میں نے اس کو بھی اس چیز کی عادت ڈال دی ہے اسے یہ کہ کیونکہ اب وہ سکول جاتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے اب موسم بھی چینج ہو گیا ہے وہ گرمی اتنی فیل نہیں ہوتی بس اس کو یہاں پہ اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اٹھا کے میں تقریباً تین بجے ایک دفعہ اس کو اٹھا دیتی ہوں یعنی تھوڑی سی نیند اس کی کچھی ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جب میں افتاری وغیرہ سوری سہری مکمل بنا لیتی ہوں تو پھر میں اس کو دوبارہ سے اٹھاتی ہوں تو یہاں پہ حزبن کے لیے بھی میں نے بنا لیا ہوا تھا لیکن وہ بھی وضوح کر رہے تھے تو میں نے ان کے لیے یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیا اور میں نے پھر نماز وغیرہ پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں دوبارہ کچن میں آگئی تھی سہری بنانے کے لیے سہری ہم لوگوں کی بہت سمپل سی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے کسی بھی قسم کے کوئی خاص احتمام نہیں کیا جاتا ہم تین تو لوگ ہیں تو کوئی بھی ہم تینوں میں سے کوئی نخرے کرنے والا ہے نہیں ہے جو چیز ہوتی ہے وہ کھا لی جاتی ہے حالانکہ میں نے ان لوگوں کو ڈیلی رات کو میں پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں نے کوئی خاص چیز کھانی ہے سہری میں تو میں بنا لوں یا کوئی خاص سالن بنانا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بس جو سالن بناؤ ہاں ماہت کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دو دفعہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ مسالہ آلو جو ہے وہ ماما مجھے بنا دیا کریں تو وہ ذرا اس سے خوش ہو کے روٹی کھا لیتا ہے تو کیونکہ روٹی کھاتا ہے پراتھا تو اس نے بھی آج کل چھوڑ دیا ہوا ہے تو اچھی بات ہے میرے خیال سے پراتھا آپ کے ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے تو بس ہم لوگوں کو تینوں کو تھوڑا سا ویٹ کا بھی ایشو ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ گئی ہوگا کہ ہم تینوں کا جو ہے نا ہم لوگ تھوڑے سے ہیلتھی ہیں تو بس پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر یہ قصر ہوتی ہے کہ ہم لوگ افطاری میں کچھ نہ کچھ ایسا بنا ہی لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بلکل ہی کوئی ڈائیٹ پلین چلا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈائیٹ کوئی ایسا نہیں ہے بس کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی آئیلی چیزوں سے کوئی جو ہے نا ایوائیڈ کیا جائے تو بس ہی یہاں پہ آج پھر ایس یوجیل مہد نے مجھے رات کو کہا تھا کہ مجھے مسالہ آلو بناتی دیے گا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں سمپل سے بناتی ہوں اس میں کوئی خاص سپائس وغیرہ میں نہیں ڈالتی ہوں ای تنگ میرے سے وہ میں نے کیمرہ آن ہی نہیں کیا اپنی طرف سے مجھے یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو سارا دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیسے بنایا میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ آپ کے ساتھ سہری کے ولوگ میں میں نے شیئر کیا آپ چاہیں تو اس میں بھی جا کے دے سکتے ہیں اس کو سوفٹ کیا تھا اور اس میں آلو اور اس میں نمک ڈال کے تو اس کو میں نے ہلکا سا پانی دے دیا تھا پیسے پہلے میں پانی نہیں ڈالتی لیکن کل مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو تھوڑا سا پانی کا چھیٹا دے دیا اسے آلو جو ہے نا وہ بڑی جلدی گل جاتے ہیں اس کے بعد جب نائنٹی پرسنٹ آلو گل جائیں گے پھر آپ نے اس میں ٹرماتر ہری مرچیں ڈال کے باقی کے جو نارمل سپائس میں میں صرف حلدی سوخہ دھنیا اور لال مرچ بس یہ تین چار چیزیں ڈالتی ہوں کوئی ایکسٹرا اور چیزیں نہیں ڈالتی اسی سے اتنا مزے کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل کر آ جاتا ہے تو بس جی یہاں پہ ہزبن بھی آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا بھوک کم ہوتی جا رہی ہے تو پہلے ہزبن دو روٹیاں کھا لیا کرتے تھے سہری میں لیکن آج کل وہ بس ایک ہی روٹی ان کی ہوتی ہے بس تھوڑی سی میں ہیوی کر دیتی ہوں کیونکہ پھر سارا دن آپ کو پتا ہے آفس میں بھی کام بغیرہ کرنا ہوتا ہے میں تو خیر گھر پہ ہی ہوتی ہوں تو ہزبن کی اور بیٹے کی جو روٹی ہے نا میں تھوڑی سی بھاری کر دیتی ہوں مطلب تھوڑا سا زیادہ آٹا لے کے کہیں گے کہ بھاری روٹی کیا ہوتی ہے مطلب اس کی تھوڑی سی نا کونٹیٹی زیادہ لے کے تو اس کو تھوڑی سی روٹی ہیوی کر دیتی ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے تو مہت تو کبھی بھی دو روٹیوں کی طرف تو سوچتا بھی نہیں ایک روٹی اس کو جو ہے وہ ٹینشن ہو رہی ہوتی کہ ماما میرے سے تو ایک پوری بھی نہیں کھائی جا رہی تو میں اس کو یہی کہتی ہوں بیٹا پوری ختم کریں گے تو ہی میں آپ کو روزہ رکھنے دوں گی تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کا تیسرا رمضان ہے کہ ماشاءاللہ سے ابھی تک مکمل سارے روزے رکھ رہا ہے دس سال کا ہے تو اللہ پاک اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بھی روزے رکھنے کی جو ہے وہ تفیق دے اور اللہ پاک اس کے روزے اور عبادت جو ہے وہ قبول کرے تو بس جی یہاں پہ سب کے لئے روٹی بن دی تھی سب کے لئے سادہ روٹی بنی ہے تو کوئی پراتھا وغیرہ نہیں بنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوسری سیٹھ پہ میں نے چائے بھی رکھ دی تھی بس یہاں پہ جلدی جلدی آپ کو پتا ہے آج کل سہری کا ٹائم بہت سپیڈ سے پیچھے آ رہا ہے تو ہم لوگ نا وہ پہلے روزے کے حساب سے ہی جو ہے میں سہری بنانا سٹارٹ کرتی ہوں لیکن یہ کہ ہم اب آہستہ آہستہ میں سوچ رہی تھی آج بھی میں سوچ رہی تھی کہ کل سے تھوڑا سا جلدی کریں گے کیونکہ اب کافی ٹائم جو ہے وہ پیچھے آنا سٹارٹ ہو گیا تو بس یہاں پہ میں سب کے لئے دہی وغیرہ نکال رہی تھی کیونکہ دہی میں یہاں پہ اسی لئے نکال لیتی ہوں کہ وہاں پہ ٹیبل پہ بھی جا کے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر مجھے نکال کے دینا پڑتا ہے تو بہتر یہ یہ کہ میں نے کہا یہیں پہ میں نے سٹارٹ کے روزوں میں جو ہے وہ نکالا تھا باول میں تاکہ جس کو جتنا چاہیے ہو تو وہ میں ڈال لیا کروں تو پھر وہاں پہ بھی وہ مجھے دونوں باپ بیٹا یہ کہتے ہیں کہ بھئی نکال کے بھی دیں اور چینی بھی ڈال کر دیں تو پھر میں یہیں پہ ان کے لئے کر دیتی ہوں اور یہ کہ یہ لوگ چینی تھوڑی سی زیادہ یوز کرتے ہیں دہی میں تو میرے سے زیادہ میٹھا کھایا نہیں جاتا تو پھر میں بس مشکل سے آدھا چمچ ہی چینی کا جو ہے یا زیادہ زیادہ اگر زیادہ دل کریں میٹھا کھانے کو کسی دن تو پھر تھوڑا سی زیادہ مطلب ایک چمچ کر لیتی ہوں تو بس یہ بھی سہری وغیرہ کرنے کے بعد بس میں اپنے گھر کے باقی کاموں کو شروع ہو جاتی ہوں کرنے کے لئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے صبح کے ٹائم پہ سونا ہوتا ہے میرے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے آرام کرنے کے لئے اور یہ مہت کا پہلا دن تھا جس دن کا یہ ولاغ ہے تو میں اس کا یونی فارم وغیرہ اس نے مجھے نکال کے دیا کہ ماما پریس کر دیں تو بس میں یہاں پہ اس کے روم میں آئی تھی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے بیڈ کی بلکل بھی ٹھیک طریقے سے سیٹنگ نہیں کی ہے تو بس پہ میں نے دوبارہ سے اس کے کمرے کی سیٹنگ کی اور ساری کلیننگ وغیرہ میں نے کی اور کیونکہ میں نے کہا ابھی تک کافی دن ہو گئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ میں کس ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے گھر کی کلیننگ کرتی ہوں کیچن تو سبھی لوگ سہری کے ٹائم پہ ساف کر لیتے ہیں لیکن میں گھر کی صفائی بھی جو ہے نا وہ کر کے تو پھر ہی سوتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ منٹلی طور پہ میں ریلیکس ہوتی ہوں کہ میری کبھی بھی آنکھ کھلے اگر زہر کی ازانے بھی ہو رہی ہو نا تو ابھی مجھے یہ فیل نہیں ہوتا کہ اچھا جی میں نے تو بھی گھر کو ساف ہی نہیں کیا ہوا تو میں نے پہلے رمضان سے کیا ہمیشہ سے میں نے کئی سالوں سے میری یہی روٹین ہے کہ جیسے ہی سہری کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے گھر کو نیٹن کلین کرتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے پھر نماز قرآن آرام سکون سے میں پڑھتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں سوتی ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ سارے گھر کی کلیننگ ہوگی تھی کچن میں میں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے آئل والا کام چل رہا ہوتا ہے تو کچن میں میں دوسرے سے تیسرے دن لازمی جو ہے نا سرف کا جو پوچا ہوتا ہے نا وہ میں لگا لیتی ہوں سرف کا پوچا ہے اس طرح کہ آپ بالٹی میں پانی لیں تھوڑا سا سرف ڈالیں اور سم ٹائم میں تھوڑا سا ڈٹول ڈال کے تین چار کترے ڈٹول کے ڈالتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر جو ہے نا تھوڑا سا ہائیجینک بھی ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جیمز بغیرہ نا وہ بھی ختم ہوتے ہیں اور مجھے تو ویسے ڈٹول کی جو سمیل ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے تو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ میں پھر پوچے کو اچھی طرح اس میں واش کر کے اس کو اچھے سے ڈرائے کر دیتی ہوں اور بالکل گیلا گیلا جو ہے نا وہ پوچا لگائیں تب بھی آپ کے فرش پہ نشان چھوڑ جاتا ہے تو بس یہ کہ میرا پوچا بھی چینج ہونے والا ہوا وہ موب جو ہے تو بس اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہی ہے جب جس چیز کے لئے ٹائم ملتا ہے تو پھر بس خرید لیتے ہیں کیونکہ ہزپنڈ کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی لے کر جانے کے لئے چھوٹی والے دن بھی وہ آفیس گے وے ہوتے ہیں تو بس ابھی عید کی شاپنگ بھی ابھی پینڈنگ بڑھی ہوئی ہے اور عید کہاں پہ کرنی ہے یہ بھی ایک آج کل ہمارے گھر میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہوت آف سٹی جانا ہے ابھی تک کسی کا کوئی کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیاں مطلب جانا جہاں پہ ہے وہ ویڈیو میں نہیں میں بتا سکتی وہ آپ کو عید والے دن ہی پتا چلے گا اور ابھی تک تو یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا کہ ہم لوگوں نے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا کیونکہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اگر تو وہ حل ہو گے تو انشاءاللہ پھر ہم ضرور جائیں گے کیونکہ اگر میں پہلے بتا دوں گی کہ ہم لوگوں نے عید کہاں کرنے جانا ہے تو پھر کہی میری فیملی سے بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے سے سپینس ختم ہو جائے گا تو فیملی والے جو دیکھتے ہیں ان کو تو پتا چلی جائے گا کہ یہ کن کی بہت کھا رہی ہیں خیر ابھی دیکھیں ڈیسائیڈ نہیں ہوا جیسی ہی ڈیسائیڈ ہوگا کم از کم میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ ہم عید جو ہے وہ آٹ آف سٹی کریں گے اور کہاں کریں گے وہ آپ کو عید والے دین ہی پتا چلے گا تو بس جی نماز اور قرآن یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آگئی تھی اپنے روم میں ہزبینڈ اور بیٹا سو چکے ہوئے تھے اور میری ابھی بھی ڈیوٹی چھل رہی تھی کیونکہ میں نے ان کو دوبارہ سے اٹھانا ہے تقریبا سوا سات بجے دوبارہ اٹھاؤں گی تاکہ یہ دونوں ریڈی ہو کے تو وہ جا سکیں اور اس کے بعد پھر میں سوں گی تو ابھی کیونکہ میں نے ٹائم گزارنا تھا تو اس ٹیم پہ اتنی سخت نیندار ہی ہوتی ہے ابھی دیکھیں آپ فل اندھیرہ ہے باہر جس ٹیم پہ جو ہے میں قرآن پاک بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہی جو ہے وہ دن نکل آئے گا تو بس یہ پھر میں نے کہا یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا دس دفعہ آنکھیں بند ہو رہی تھی اور پھر مجھے ہوش آتا تھا اچھا جی میں تو قرآن پڑھ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی دن نکل آئے تو یہ تھے میرے آج کی چھوٹی سے ریٹین میں نے کہا جا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگ بلکل بھی جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے تھوڑا بہت سپورٹ کر دیں تاکہ جو ہے وہ میں جس مقصد کے لیے ہم لوگوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو کچھ اس کا ریوارڈ ہمیں بھی مل سکے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ